دوستو ہمیں حضور کی ولادت کا جشن منانا تو یاد رہا لیکن حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد تھا ہم نے اس مقصد کو بھولا دیا جس طرح اس وقت دنیا کے اندر جہالت پائی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی اور اس جہالت کو دور کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اقراء کہ تم پڑھو تاکہ جہالت دور ہو تو اسلام کی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے کہ تم پڑھو علم حاصل کرو تاکہ جہالت دور ہو آج ہم نے حضور کے مقصد کو بھولا دیا آج ہم پھر زمانہ جاہلیت دھورا رہے ہیں اس کی ایک مثال میں دوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر زمانہ جاہلیت نے ایسی جر پکر لی ہے کہ اب وہ مشکل نظر آتا ہے اس سے نکلنا اس کی ایک مثال شادی بیعہ ہے کہ ہماری شادی بیعہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ بچیوں کی شادی کرنا ایک محالسی چیز لگنے لگی ہے یہ کب ہوا جب ہم نے حضور کے تعلیمات کو حضور کے آنے کا مقصد کو چھوڑ دیا حضور کے آنے کے مقصد کو بھولا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا آپ نے عورتوں کو ایک اونچا مقام دیا دنیا کے اندر عورتوں کو میراس میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا آپ نے میراس میں عورتوں کو حصہ دیا شادی بیعہ کے لیے شریعت اسلام نے عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی لیکن ہم نے زمانہ جاہلیت کو یوں دھورایا کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے مال کو زبردستی چھین لیا جاتا تھا لے لیا جاتا تھا اسے میراس میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا بیائین ہی وہی طریقہ ہم نے اپنا لیا آج شادی بیعہ کے نام پر بیٹیوں کے شادی کے نام پر بہن کے شادی کے نام پر اس کی تمام جائدات کو ہڑپ لیتے ہیں اور اپنی خوشی کے لیے اور اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے شادی بیعہ کو مہنگا کر کے ہم پیش کرتے ہیں اور ایک سب سے بڑی جو بیماری ہے ہمارے معاشرے میں جسے جہیز کی لانت قرار دیا گیا ہے جس کو ایک ناسور قرار دیا گیا ہے آج ہمارے معاشرے میں جھکڑا ہوا ہے کہ ہر شخص اس میں مبتلا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں تیلک لیتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کیا آپ کو اندازہ بھی ہے آپ جب ہندوستان کی ریپورٹ ہی دیکھیں گے کہ جہیز کی وجہ سے جو بچیاں خودکشی کر رہی ہیں جو عورتیں خودکشی کر رہی ہیں اس کی تعداد کریم ریپورٹ نے ایک آنکرہ دیا ہے کہ سات ہزار ہے سال میں سات ہزار لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں سات ہزار عورتیں خودکشی کرتی ہیں یہ تو وہ آکرہ ہے جو ریشٹرڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ سیکرو واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ریشٹرڈ نہیں ہوتے ہیں یہ سات ہزار ہی کا یہ آکرہ نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ ہوگا بلکہ چودہ ہوگا یا بیس ہزار یا پچیس ہزار کا آکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی لڑکیاں ہر سال جہیز جیسی ناپاک اور گندی چیز کی وجہ سے خودکشی کرتی ہیں اور غلط قدم اٹھا لیتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کی کل ذمہ دار ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو جہیز لیتے ہیں تلک لیتے ہیں شادی میں ڈیمانڈ کرتے ہیں اور شادی کے تمام اخراجات عورت پر ڈال دیتے ہیں جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں جتنی خواتین خودکشیاں کر رہی ہیں ان تمام خودکشی کی ذمہ داری ان تمام لوگوں پر آئید ہوتی ہے جو جہیز لیتے ہیں تلک لیتے ہیں شادی میں ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ سب قاتل ہیں وہ سب کے سب قاتل ہیں اس خودکشی میں وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں کیونکہ جہیز اور تلک لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے اور اس سے آپ بچ بھی نہیں پائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انصاف قائم کریں گے جب ہر ایک کو اس کا حقوق دلائے جائے گا تو آپ نے جو بیٹیوں والے سے بیٹیوں سے بیٹی والوں سے ڈیمانڈ کیا ہے جو تلک لیا ہے آپ پورے واپس کرنے ہوں گے اور اس وقت تو آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا تو پھر آپ کی جو نیکیاں ہوں گی وہ تمام کے تمام نیکیاں اس کو دے دیا جائے گا اور اس کے تمام گناہ آپ کے سر پر ڈال دیے جائیں گے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے تو یہی وہ زمانہ جہیلیت ہے جس کو ہم نے لوٹا لیا جس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے شریعت اسلام نے شادی کا اتنا بہترین نظام ہے کہ لڑکیوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لگتا اگر ہم بیٹیوں کے اس کے حقوق دینے لگیں میراس میں حصہ دینے لگیں تو یہ جہیز کی لانت ختم ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ان جہالت والی چیزوں سے حفاظت فرمائے